دوستو ڈیلی کرکٹ کی یہ پانچ وی ویڈیو ہے اور آپ لوگ انجوئے کرو گی اس ویڈیو کو کیونکہ یہ نو خبریں میں لائے ہوں اس ویڈیو میں اور بڑی انٹرسٹنگ یہ ویڈیو نے آ لیے فوراً شروع کرتے ہیں دوستو پہلی خبر ایسی ہے جو بابا رازم سے ریلیڈر ہے آپ سب کو پتا ہے کہ بابا رازم کا جو ہے اس وقت تھوڑا سا بورا ٹائم چل رہے کیونکہ وہ اس طرح کے رنس نہیں آرے جیسے آتے ہیں فنلی بابا رازم جو ہے وہ دوبارہ نمبر1 ڈی آئی بیٹر بن گیا ہے۔ شبمن گل جو پہلے تھے وہ پیچھے آگائے ہیں اور ابھی ویڈیو کو جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے آئی سی سی رنگیں اس میں بابا رازم جو ہے وہ دوبارہ نمبر1 ڈی آئی بیٹر بن گیا ہے شبمن گل آٹھ سو چھبیس پوائنٹس کے ساتھ تھے بابا رازم آٹھ سو چوبیس پوائنٹس کے ساتھ تھے لیکن چونکہ شبنگل کو سلیکٹ ہی نہیں کیا بسی سی آئی نے اوڈیا سکوارڈ میں اپنے اور شبنگل کھیلے ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ورات کو لی کے بھی پوائنٹس کٹ ہوا ہیں پہلے سیوڈ نائنٹی بند تھے اب سیوڈ سیوڈنٹی فائی ہو گئے شبنگل کے پوائنٹس کٹ ہوا ہیں پہلے جو ہے وہ ایٹ ٹوئنٹی سکس تھے اب ایٹ ٹین پہ آگا ہے تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر آزم ایٹ ٹوئنٹی فور کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہیں لیکن آپ لوگوں میں بتا دوں یہ اوڈیا رینکنگ ٹی ٹوئنٹی رینکنگ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا آئی سی سی کا پتہ نہیں کیا گئے ہیں لیکن نیوز یہی ہے کہ بابر آزم دوبارہ سے نمبر ون اوڈیا بیٹر بن گئے ہیں بھائیوں دوسری جو خبر ہے وہ آئی پیل آکشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں پتہ ہے کہ آئی پیل آکشن ہوا تھا اور کوکا کولا آرینہ میں یہ آئی پیل کا آکشن ہوا تھا یہ انیس تاریک کو جو کہ دبائی میں ہے اور آئی پیل آکشن میں مجھے اگر پرسنلی پوچھے تو بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے کچھ پلئیرز کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں کچھ کو نیچے ڈھکیل دیتے ہیں بھائی میں اعظام آنتا ہوں کہ روہد شرما، ویراد کولی، ٹریویس ہیڈ یہ فل سالٹ یہ ابھی جو ہے نا تی ٹوینٹی کی بات کی جا تو سب سے اوپر ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا بھائی کہ کون پلئیر اوپر آ جاتا ہے کون اس میں نیچے آ جاتا ہے یہ بلکل عجیب سا سیٹ آب ہے ان کا بھارل نیوز یہ آئی کہ بھائی پیٹ کمنز نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے اور وہ ٹوینٹیز کے پلئیر بن گئے ملکہ ٹوینٹیز یا پلس کروڑ کے کیونکہ اس سے پہلے آئی پیل میں کوئی ٹوینٹی ریکارڈ بنا ایک گھنٹے بعد ہی جو ہے وہ ٹوینٹیز نے توڑ دیا ریکارڈ کیونکہ ٹوینٹیز نے میچل سٹاک کو ٹوینٹی فور پوائنٹ سیوینٹ فائیف کروڑ میں خرید دیا ہے ٹوینٹی فور پوائنٹ سیوینٹ فائیف کروڑ یہ کوئی پاکستانی ایٹی ٹو کروڑ بنتے ہیں جو کہ زندگی بدل گئی میچل سٹاک کی اور پیٹ کونکس کی اور واقعی ایسا ہی ہے بھائی کرکٹ میں انڈیا نے اب اتنا پیسہ ڈال دیا اب اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کرکٹ کو بڑا بھی رہے موٹیویٹ بھی کر رہا ہے کرکٹر سکور اور اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں پیسے ہی پیسہ چل رہا ہے کرکٹ میں تو خیر آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کا اس میں کیا رائے لیکن ابھی تک تو یہ ہی ہے کہ بھائی جیسے اور بھی پلیئرز پر کافی بک ہیں جیسے ڈیرل میچل ہو گیا اور اسی طرح کافی الزاری جوزب ہو گیا کافی ایسے پلیئرز ہیں جو بہت مہنگے مہنگے بک ہیں لیٹرلی لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں ان لوگ اتنی اوقات نہیں ہیں جتنے مہنگے بک ہیں اور کچھ پلیئرز ہیں جو بلکل ہی لوگ اس کیٹیگری میں بک ہیں ویراٹ کولی جیسپریت بومرہ جو ہے وہ پیٹ کامنسو سٹارک سے کم آ رہا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان میں وہ انڈیا اور ساؤڈ ایفریقہ کے اوڈیا میچ سے ریلیٹڈ ہے آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ تین اوڈیا تین میچ کی اوڈیا سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے ساؤڈ ایفریقہ اور انڈیا کے ترمیان اور بھائی ساؤڈ ایفریقہ نے ایسا شاندار کمبیک کیا ساؤڈ ایفریقہ نے دوسرے اوڈیا میں انڈیا کو دو سو گیارہ آل آؤٹ کر دیا تھا مضب یقین کرنا دوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن دو سو گیارہ آل آؤٹ کر دیا تھا اور ساؤڈ ایفریقہ نے بچوں کی طرح ایسا لگ رہا تھا کلپ کی ٹیم سے کھیل لیا ہے اتنی گھٹیا پرفومنس انڈیا کی اور دو سو گیارہ کے چیز میں ساؤڈ ایفریقہ دو سو پندرہ دو وکٹوں کی نقصان پر ساؤڈ ایفریقہ نے چیز کر لیا اور ٹونی دی زوردی کو ساؤڈ ایفریقہ کے نئے پلیئر ہیں جنہوں نے ایک سو پائز بولوں پہ ایک سو انیس رنگی شاندار سینچری بنائی جس کی بدولت انہوں نے ساؤڈ ایفریقہ کو جیت لائی مزے کی بات یہ ہے اس میچ پہ رنکو سنگھ نے بھی بول کیا اور وکٹ بھی لے لی ایک آور میں ایک وکٹ لیا اور دو رن دیا ہے اسی طرح ارشدیپ نے اچھی بولیں گی لیکن بیٹرز نے کچھ خاص کر کے نہیں دیا اور راہل کی سینچری راہل کی ہاف سینچری تھی لیکن وہ جس پیس پہ کیونکہ راہل مجھے نہیں پتا شاید پتہ نہیں اتنا سلو کیوں کھیلتا ہے ورلڈ کپ فائنل بھی مروایا تھا لیکن یہ ہے کہ انڈیا ہار چکا ہے ساؤڈ ایفریقہ سے یہ فائنل جو ہے وہ نیوز نکل کے آئی ہے دوستو چوتھی جو خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ ہے شاداب خان سے ریلیٹڈ اور یہ کرکٹ کی خبر نہیں ہے شاداب خان آپ لوگ کو پتہ ہے کرکٹری پاکستانی لیکن یہ کرکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ پتہ نہیں پاکستان کرکٹ میں کون سا ٹرینڈ کون سا فیشن نکالا ہے شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کے بعد اب شاداب خان کو ڈی ایس پی کا رینک آفر کر دیا ہے اور ڈی ایس پی بن گیا ہے شاداب خان آئی جی پنجاب جو ہے انہوں نے ڈی ایس پی کا رینک جو ہے وہ شاداب خان کو آنر کیا ہے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے ایک بندہ کرکٹ کے پروفیشن میں اور اس کو آپ نے ڈی ایس پی بنا دیا یہ پہلے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ بھی ہوا نسیم شاہ کے ساتھ بھی ہوتا یہ مطلب یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا چلو اچھی بات ہے شاداب کیا اس کی فیملی کے لیے ان کو مبارک ہو لیکن مطلب ایک بندہ کرکٹر ہے وہ ڈی ایس پی کہاں سے بن گیا ہے نہ اس کو کوئی ایکسپیرینس ہے نہ کوئی ایکسپوزر ہے نہ کچھ اور یار یہ تو نائن سافیوی جو ان سے نیچے رینگ کے ساتھ ہیں جو زیادہ پروموٹ زیادہ وہ آنا چاہتے ہیں اوپر وہ زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں تو ان کی تو آپ نے ایک طریقے سے لٹیا ہی ڈوبا دی شاداب خان کو بنا دیا پھر اس کا کیا لینا دینا اس کا کیا لینا دینا ڈی ایس پی سے یار وہ کرکٹر ہے کرکٹ کھلے گا تو بھائی یہ سمجھ نہیں آیا اور پانچ فی خبر کی طرف وڑنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے بولوں گا کہ دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لو تاکہ جو ہے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور سپورٹ بھی کرو یار مجھے آپ لوگ کے لیے میں نیوز اور کانٹنٹ لے کر آ رہا ہوں تو سپورٹ کرنا تو بنتا ہے بھائی کو دوستو اگلی جو خبر آ رہی ہے وہ ہے آدل رشید سے ریلیٹیڈ آدل رشید جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی آئے کے نمبر ون بولر بن گئے ہیں اب آپ بولو گے یار یہ کیا ہے کبھی کوئی ایک ہفتے کوئی بنتا ہے ایک ہفتے کوئی بنتا ہے کبھی کوئی یہ بن جاتا ہے کبھی کوئی وہ بن جاتا ہے بھائی یہ ایسا ہی ہے پتہ نہیں آئی سی سی نے اپنا کلیبر گرا دیا ہے رینکنگ کس طریقے سے کس اس پہ وہ میجر کرتے ہیں رینکنگ یہ لیکن بارال سچ یہ ہے کہ بھائی آدل رشید روی بشنوی کو پچھاڑ گئے وہ پہلے نمبر پہ آگئے ہیں روی بشنوی اس سے پہلے پہلے نمبر پہ تھے اب وہ تیسرے پہ آگئے ہیں دوسرے پہ راشد خان ہے اور پہلے پہ آدل رشید آگئے ہیں دوستو اگلی جو خبر ہے وہ ہے سرکار سے related سرکار کیا سومیا سرکار کی بات کر رہا ہوں میں جو بنگلہ دیش کے بیٹر ہیں سرکار نے جو ہے وہ بھائی تباہی مچا دی ہے کیونکہ وہ زیادہ مشہور اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستانی انڈیا سے بلاؤں نہیں کرتے ہم لوگ کیونکہ پاکستان انڈیا کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہوا بناتے ہیں اور بہار گودہ تو اتنی چرچہ نہیں ہوتی اس کی تو بھائی سومیا سرکار نے جو ہے وہ ون سکسٹی نائن ننز بنایا ون ففٹی کچھ بولوں پہ اور ہلا دیا تھا نیوزیلینڈ کو لیکن انفورچنیٹلی وہ میچ ہار گئے آپ اب آپ بولو گے کہ میچ تو ہار گئے کیا فائدہ ون سکسٹی نائن ننز کا تو بھائی من آف دہ میچ بھی اس کو ملا ہے حالانکہ وہ ٹیم ہار گئی بنگلہ دیش کی آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا تو میں بتا دوں کیونکہ نیوزیلینڈ کی اور بنگلہ دیش کی جو ہے وہ وڈی آئی سیریز ہو رہی ہے جو کہ بنگلہ دیش ہار چکا ہے نیوزیلینڈ جیت چکا ہے یہ دوسرا میچ تھا اور دوسرا بھی نیوزیلینڈ جیت گئے 291 رنز بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو بنایا تھے اور 291 میں سے 169 سومیا سرکار کے تھے جس کے جواب میں نیوزیلینڈ تو ہلکہ ہی نہیں آیا نیوزیلینڈ نے 296 جو ہے وہ بنا لیے اور دو تین وکٹی ان کے گریتے ہیں انہوں نے ایزیلی چیز کر لیا لیکن مہن آف تھا میں سومیا سرکار کو ملا اور یہ سومیا سرکار جو ہے وہ سیکنڈ بیٹر بنی ہے آفٹر میتھیو ہیڈن جس نے ستنا بڑا ٹوٹل لگا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف دوستو اگلی جو خبر ہے وہ ہے اکاش بھائی سے ریلیٹڈ اکاش بھائی کون اکاش چوپڑا جو انڈین کومنٹیٹر بھی ہیں فارمر کرکیٹر بھی ہیں اور آپ کچھ بھی ان کو کہہ لو تو اکاش چوپڑا صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی انہوں نے بھی میری والی ایک طریقے سے بات بولی انہوں نے بولا ہے کہ بھائی یہ آئی پیل آکشن کام انہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی اتنے پیسے اٹھاتا ہے کوئی بکتا ہی نہیں ہے تو ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر میچل سٹاپ اور پیٹ کمنز چوبیس کروڑا بیس کروڑا مطلب چوالیس کروڑا پنتالیس کروڑا کے اوپے کے بک رہے ہیں دونوں پلیئر تو انہوں نے بولا ہے کہ بھائی جیسپرید بومرہ بھی تقریباً پینتیس کروڑ کا بگنا چاہیے اور اس کے اگر یہ کیلبر ہے تو بھائی پھر ویرات کولی تو چالیس کروڑ پلس کا بگنا چاہیے بیالیس کروڑ تک کا بگنا چاہیے انہوں نے یہ بولا ہے اب آپ لوگ مجھے بدا دو کہ بھائی اس پہ انہوں نے صحیح بولا ہے نہیں بولا ہے میں یہ بولوں گا کہ بھائی ایک طریقے سے ان کی بات صحیح ہے یہ مجھے سمجھ بھی مجھے بھی نہیں سمجھ جاتا کہ بھائی کوئی کرکٹر اتنا زیادہ اٹھاتا ہے پیسے کوئی کرکٹر اٹھاتا ہی نہیں ہے بہارل اب اس میں آپ لوگ اپنے کانٹراسٹ جو ہے وہ اپینینس دے سکتے ہیں دوستو اگلی جو خبر ہے وہ ہے فلپ سالڈ سے لیڈیٹڈ فلپ سالڈ جو ہے وہ اوپنر ہے انگلینڈ نیشنل ٹیم کا اور فلپ سالڈ کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ اب آپ مجھے بتاؤ گے جو میں بھی جو میں نے آپ کو دوسری نیوز دی اور یہ اکاس چوپڑا والی نیوز دی اب آپ لوگ بتاؤ کہ میں صحیح بول لاتا ہے نہیں فلسالڈ جو ہے وہ ابھی تک ریڈ ہوت فارم میں چلنا ہے ایسے ایسے والے فلڈ ڈارک ریڈ ہوت فارم میں چلنا ہے سالڈ صاحب نے جو ہے وہ ایپیل آکشن سے ایک میچ پہلے بھی سینچری ماری جو دوسرا ٹی 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 ہوا تھا اور ابھی دوبارہ ایپیل آکشن کے بعد ایک اور ٹی 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 ہوا اس میں بھی سینچری ماری اس سے پہلے بھی ان کی بہت پرفارمنسز ہو اور یہ پلئئر بات ہی ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ کے سٹریک ریڈ سے اوپر گھرتا ہے یہ یہ بات ہی ایسے گھرتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ ایپیل آکشن میں انسولڈ رہا اور اس پہ انگلینڈ کرکٹ وورڈ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ناراضت تھا انہوں نے بھی پوسٹ کیا لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھائی اس بندے کو جو اتنی ابھی دیکھو جو پرفارمنس دے رہا ہوتا نا کرنٹلی جو ایٹ پریزنٹ پرفارمنس دے رہا ہوتا اس کی بولی لگاؤ اس کو جو ہے وہ پھر زیادہ پیسوں میں بھی لو ملچل سٹاک نے پرفارمنس دیئے پیٹ کامس نے دیئے فل سوڑ بھی دے رہا ہے جسپرید بمرا نے بھی دیتا ہی ہے ورات کولی کو تو بولنے کے ضرورت تینیر روئی چھرمہ ہو گیا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بھائی کیوں نہیں بکا کیا اس کا ریزن تھا اب آپ لوگ بتاؤ میرے پیارے بھائیوں آخری جو خبر ہے اس ویڈیو کی وہ ہے محمد شامی سے ریلیٹڈ محمد شامی سے ریلیٹڈ خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا کا کوئی آرجونہ آوارڈ ہے آرجونہ آوارڈ بول لیں ہیں اس کو آرجونہ آوارڈ پرنانس کر لیں ہیں آپ لوگ کے اوپر ہے یہ محمد شامی کو ملے گا 9 جنوری 2024 کو یہ کیوں ملے گا یہ ملے گا ورلڈ کپ کی شاندار پرفارمنس کے پرفارمنس دی تھی ورلڈ کپ میں اس لئے انہیں آرجونہ آوارڈ یہ ملے گا وہ الگ بات ہے کہ وہ ورلڈ کپ نہیں جتا پا ہے اپنی ٹیم کو لیکن پھر بھی یہ آرجونہ آوارڈ جو ہے محمد شامی کو 9 جنوری 2024 کو ملے گا دوستو یہ ہیں ساری خبریں جو آپ لوگوں تک پہنچانی تھی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار ایک لائک ٹھوک دو اور چینل پر سبسکرائب بٹن کو بھی ٹھوک دو ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اگلی جو کل ویڈیو ہے وہ آئے گی انڈیا اور ساؤڈ ایفریقہ کا جو آخری اوڈی ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے سیریز جو ہے وہ ٹائپ ہے اس سے ریلیٹڈ آئے گی اس پہ انیلیسز کریں گے ابھی تک کے لئے تو اتنا ہی ہے آپ لوگ سبسکرائب کرو ابھی میں چلتا ہوں اوکی